بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں محمد عرشمان ان کا سوال اپنے نام ہی کے تعلق سے ہے کہ عرشمان نام رکھنا کیسا ہے چنانچہ اس نام کے تعلق سے ہم یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ عرشمان یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ دو لفظ ہے ایک عرش اور ایک مان عرش یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عرش کے معنی آتے ہیں تخت ایک معنی عرش کے آتے ہیں چھت ایک معنی عرش کے آتے ہیں ساتوہ آسمان اسی طریقے سے ایک معنی عرش کے آتے ہیں سایہ وہ چیز جس سے سایہ حاصل کیا جائے تو عرش کے بہت سے معنی آتے ہیں اسی طریقے سے مان جو لفظ ہے یہ اردو زبان کا اور سنسکر زبان کا لفظ ہے اور مان کے معنی بہت سے آتے ہیں ایک معنی مان کے آتے ہیں غرور ایک معنی آتے ہیں تکبر نخوت کبر اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں عزت قدر آو بھگت بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تو عرش مان اگر پورا نام ہم لے تو پھر اس کے معنی آئیں گے اور اس کے معنی ہوں گے تکبر کی کبر کی بلندیوں پر پہنچا ہوا شخص تو یہ معنی درست نہیں ہے چونکہ اس معنی کے اندر اس نام کے اندر تکبر کا احتمال ہے اور کبر کا نخوت کا احتمال ہے اس لئے عرش مان نام نہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے عرش مان نام کی جگہ ہم صرف عرش نام رکھ لیں صرف عرش نام رکھیں گے یہ بہتر ہے عرش نام رکھ سکتے ہیں عرش کے معنی جسے میں نے بتلائے تخت چھت سلطنت اسی طریقے سے ساتھوں آسمان یہ وہ چیز جس سے سایہ حاصل کیا جائے تو عرش کے بہت سے معنی آتے ہیں اور سارے معنی اچھے ہیں عرش کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن عرش کے ساتھ مان لگا لینا تو عرش مان نام لگانے میں چونکہ تکبر کا احتمال ہے اور عرش مان کے معنی چونکہ تکبر کے معنی ہے اس لئے اس کے اعتبار سے اس کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ تکبر کی بلندیوں کو پہنچا ہوا شخص اس لئے عرش مان نام رکھنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے عرش مان کی جگہ ہم صرف عرش نام رکھ لیں فقط واللہ خوالہ عرش مان نام رکھ لیں